مجھوہم 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 میرا سوالہ ہے کہ اللہ تعالی نے کرانکری میں شورہ سیدہ کی آیت پانچ میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے دونوں کو درمیان ہے اس سب کو چھے وقتوں میں پیدا کیا جبکہ سورہ حامل ملسیدہ کی آیت دست cran treh میں یہ تعدد آٹھ ش ilsہے ہفتوں میں نہیں چھے وقتوں میں وقت میں پیدا کیا مدد سورہ حامی ملسیدہ کی آیات دس تا تیرہ میں یہ تعداد آٹھ بنتی ہے ہاں مجھے پتا ہے یہ سوال وہ جنمی میں مجھ سے اٹھایا گیا تھا اس کو آپ دو جو وقت ہیں ان کو ایک دوسرے پر چسپاں اکٹھا نہیں کرتے وہاں اسی وقت کے اندر دو الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں یعنی پہلے ان دو دنوں میں یہ واقعہ ہوا پھر ان دو دنوں میں وہ واقعہ ہوا وہ اکٹھے دن ہیں ایک ہی عرصے میں ہونے والے واقعات ہیں یعنی زمین کو ٹھیک تھا کرنا دو دنوں کا اور آسمانوں کو ٹھیک تھا کرنا دو دنوں کا یہ بی ایک وقت شروع ہونے والے واقعات ہیں الگ الگ نہیں ہیں سمجھے ہیں اگر یہ کریں تو پورے چھے رہ جاتے ہیں باقی یہ کیونکہ اس میں علاوہ آیا تھا نا کہا زمین کو دو دور میں یا آسمان کو دو دور میں میں اس کر رہا ہوں آپ پڑھیں نا وہاں سے پھر آپ کو پھر پتہ لائے گا یہ جو ملمون ہے بالکل واضح ہے اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں کہ وہی دو دن ترتیب کے لحاظ سے الگ الگ بیان ہوئے ہیں کہ ان دو دنوں میں یہاں یہ ہو رہا تھا اور وہاں وہ ہو رہا تھا سمجھے ہیں اور دو جمع دو نہیں بلکہ دو کے اندر بے ایک وقت شروع ہونے والے واقعات بیان ہوئے ہیں اس پر دوبارہ آپ اس آیت آیات کو پڑھیں گے تو مضمون آپ پر کھل جائے گا اور کوئی تضاد نہیں ہے سیکھا تضاد نہیں ہے ضہورے میں پیئے آخر زمان ہے